اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگے ہیں سب سے امپورٹنٹ انفرمیشن اور وہ ہے ایک نیا اوپن ہونے والا میڈیکل کالی سلمان روشن میڈیکل کالی جس کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو ایک ڈیٹیل انفرمیشن ویڈیو دیتے چلیں کہ یہاں پر داخلہ لینا کیسا ہے کیا رسکی ہے کیا نہیں ہے کیا آپ کو اپلائی کرنا چاہیے اگر آپ کا کہیں داخلہ نہیں ہوا تو یہ آپشن آپ کے لیے کیسا ہے اور تمام فیصلوں کی روشنی میں جو ہے وہ سندھ ہائی کورڈ کا جو فیصلہ تھا اور اس کے روح پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم ڈی سی کے تناظر میں اور لیاقت یونوستی کے تناظر میں آپ کو تمام کے تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں ملے گی اور اس ویڈیو میں آپ کو ہم انہی کالیج والوں کی زبانی جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی آپ کو سنوائیں گے تو آپ کو لیا چلتے ہیں سب سے پہلے امپورٹنٹ نوٹفیکیشن کی طرف یہ س ایسا میڈیکل کالیج ہے جہاں پہلے ڈی پی ٹی کی کلاسز ہوتی تھی ڈاکٹر آپ فیزیکل کہہ آپی اب دوہزار بیس سے انہوں نے ایم بی بی ایس کے سیشن کا آغاز کیا ہے پہلی دفعہ یہاں پر ایم بی بی ایس کے لیے کلاسز شروع ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایک جدید طرز پہ ابھی زیر تعمیر میڈیکل کالیج ہے یعنی تقریباً آدھا تعمیر ہو چکا ہے اور آدھا انڈر کنسٹرکشن ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میڈیکل کالیج کی ابھی تک پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی سے ایفیلیشن نہیں ہوئی لیکن انسپیکشن ہو چکی ہے انسپیکشن مین کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے تمام بچے جن کو نہیں پتا پاکستان میڈیکل کمیشن یا پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کسی کالیج کو اگر اپروو کرتی ہے تو وہ پہلے اس کا جائزہ لیتی ہے کہ وہ ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا تو ان کالیج والوں کا کہنا ہے کہ ہم ان کے سٹینڈرڈ پہ بلکل پورا اترتے ہیں لیکن انسپیکشن بھی ہو چکی ہے اور فیصلہ آنے سے پہلے ہی پی ایم ڈی سی کو حکومت نے ڈیزالو کر دیا تھا اس وجہ سے ہمارے کالیج کی انسپیکشن کے بعد جو اس کا جو اپروو کا فیصلہ تھا وہ سامنے نہیں آیا پھر انہوں نے سندھ ہائی کورڈ سے رابطہ کیا سندھ ہائی کورڈ نے ان کو اجازت دے دی ہے داخلوں کی اور اس حوالے سے یہ اقرار نامہ خود سلیمان روشن میڈیکل انڈینٹل کالیج کا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں 100 ایم ڈی بی ایس سیٹس ہے اور اس کے لیے جو سمپل سا پراسیس ہے آپ نے یہ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ آپ کو میری ویڈیو کے نیچے ملے گا یا آپ اون لائن ان کی ویڈ سائٹ پہ جا کے بھی اپلائی کر سکتی ہیں آپ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتی ہیں یہ کونٹیکٹ نمبر ہے ان کا افیشل جو کہ ویڈ سائٹ پہ دیا گیا ہے آپ یہاں پر رابطہ کر سکتی ہیں اور اس فارم کو ف پاری آپ یہاں پر اپلائی اگر آپ کب کہیں پاکستان میں داخلہ نہیں ہوا تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کو سنواتے ہیں کہ ان میڈیکل اینڈل کالیج والوں نے خود کیا کہا ہے داخلوں کے حوالے سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس فارم کی ٹھنے پاکستان میں داخلوں کے لئے آپ کو فات کر رہے ہیں اس وقت میں آؤں کو فکر کر رہے ہیں اس وقت میں لائے وہ اس وقت میں رہے ہیں اور اس وقت میں آخر کو بحزیت کر رہے ہیں اگر آپ کے 60% اگریٹ ہے 65% سے ایک نمبر بھی کام ہے کہ اگر آپ کو ایک نمبر بھی کام ہے کافل باستی باستی اگر آپ کو یہاں بھی ٹی . 65% کا اگر آپ کو ایک نمبر بھی کام ہے تو بھی اگر آپ کو نمبر بھی کام ہے ساٹھ لاؤん اپنی کرتا ہے مجھے اگر آپ کو اسیکشن کرنے کی بات کام ہے جانب یہاں ہی لیکن واتھ سلوکتا ہے اور اس پچھن کے دنے میں لوگ پورٹ میں گئے کیونکہ نیمیجی بھی دلاغ ہوگی ہے تو پورٹ میں جا کی پورٹ سے میں ہمیں ایفیڈیشن کرنے کی جازت ملی ہے اور اگر ہم نے اس کو نولک کر دیا ہے کہ اگر وہ ریس پیکٹ کرنا چاہے تو نیمیجی ریس پیکٹ بھی جازت کی ہے جب وہ واپس بنے گی ہماری طرف سے یہ گیرٹی ہے کہ اگر ازمان آتھا ہے جو بھی ہمیں ایفیڈیشن کرنے گی تو دوستو یہ تھا کہنا سلمان روشن میڈیکل کالیج کا اور آپ کو بتا دیتی ہیں کہ یہاں پر اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہے بائیس فروری دو ہزار بیس تو بائیس فروری سے پہلے پہلے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ یہاں پر اپلائی کریں گے تو آپ بائیس فروری سے پہلے پہلے آپ نے یہاں اپلائی کرنا ہوگا تو اگر آپ یہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور سیریا سے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ سینٹرلائز ریڈویشن پالیسی کے ایکارڈنگ داخلے نہیں ہو رہے یہ کالیج خود اپنی مرضی سے داخلے کر رہا ہے اور صد ہائی کورٹ کی اجازت سے کر رہا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے کا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ